من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملت ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم تعامن اللہ من دریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسائیہ راضیہ فی جنت آلیہ لا تسمعو فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوہ و اکواب موضوہ و نمارک مصفوفہ و زرابی مبثوثہ صدق اللہ العظیم رب الشرح لصدری و یسر لی امری و اخلال اقدتم من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلات آقلون سوت الانبیاء کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ایک سبق میں جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے قرآن مجید میں میرا ذکر ہے آپ کا ذکر ہے ہم سب کا ذکر ہے یا اس میں ہمارے لئے نصیحت ہے تو اس نصیحت کے حوالے سے اور پھر ہمارے اس سبق کے حوالے سے جو چل رہا ہے میں نے آپ کے سامنے صورت الغاشیہ تیس میں پارے کی ایک سورہ مبارکہ اس کی سولہ آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں سود الغاشیہ اصل میں الغاشیہ ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے دھانپ لینے والی یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ سب کو دھانپ لے گی قیامت کے جو مختلف نام ہیں اس میں سب سے مشہور نام تو القیامہ اس حوالے سے سورت القیامہ بھی آپ کو ملے گی قرآن مجید میں پھر القاریہ وہ بھی ایک نام ہے اس حوالے سے بھی سورت القاریہ ملتی ہے آپ کو پھر الحاقہ حق ہونے والی سورت الحاقہ بھی آپ کو ملے گی اسی طرح الواقعہ واقع ہونے والی سورت الواقعہ آپ کو ملے گی کہ حل عطاقہ حدیث الغاشیہ کیا تمہارے پاس الغاشیہ یعنی قیامت کی خبر پہنچی وجوہ ہونی اومائزن خاشیہ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے قیامت اصل میں ہے کیا یہ ریزلڈ ہے اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں سورت الحاقہ اور سورت انشکاق کی آیات کے حوالے سے کہ وہ ایک ریزلڈ ہے اور ریزلڈ ہے آپ کو پتا ہے اس میں سٹوئنٹس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کچھ سٹوئنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے مو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سورت مبارکہ میں بھی دونوں طرح کے طلبہ کا ذکر کیا گیا ہے پہلے ان طلبہ کا جو ناکام ہونے والے ہیں اور پھر اس کے بعد کامیاب ہونے والے طلبہ کا ذکر لیکن یہ سورت و بارکہ یا یہ آیات میں نے کیوں سلیٹ کی ہے اس لیے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے کہ عربی زبان میں تقریباً پچاسی فیصد اسما منصرف اسما ہوتے ہیں اور منصرف اسما کون سے اسما ہوتے ہیں یہ وہ اسما ہوتے ہیں جو تین عربی حالتیں جو ہم نے پڑھی ہیں حالت رف حالت نصب اور حالت جر ان میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں منصرف اسما کو آپ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں حالت نصب میں دو زبر اور ایک علف کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور منصرف اسما جو ہیں یہ جب حالتیں نصب میں استعمال کی جاتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ جو ایک علف لگتا ہے اس قائدے کے دو ایکسپشنز ہم نے پڑھے تھے کہ ایسے اسما جو گولتا پر ختم ہو ان کے ساتھ دو زبر کے بعد علف نہیں لگتی تو کیا ایسا ہی ہے اس لیے یہ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے جو الفاظ جو اسما ہیں وہ میں بورٹ پر لکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کنسپٹ بالکل کلیر ہو جائے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پہچان ہونی شروع ہو گئی کہ صورت الغاشیہ میں یا قرآن مجید کی کسی بھی صورت میں جو اسما استعمال ہوئے ہیں ان میں سے منصرف اسما کون سے اور یہاں پر کون سی عرابی حالت استعمال ہوئی ہے حالت رفع استعمال ہوئی ہے حالت نصب استعمال ہوئی ہے یا حالت جر استعمال ہوئی ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں لگ گئے اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم جانے گے یہاں پر حالت رفع میں کیوں آیا یہاں پر نصب میں کیوں آیا یہاں پر جر میں کیوں آیا انشاءاللہ سٹیپ وائز ہم لے کے چلیں گے اس چیز کو تو ایک ایکسپشن گولتا والا اور دوسرا ایکسپشن وہ اسما جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے یہ دو رو جیزیں لازمی ہیں اس لیے کہ آپ کو ایسے اسماعے ملیں گے جو حمزہ پر ختم ہوں گے لیکن حمزہ سے پہلے الف نہیں ہوگا مثلا اس کی ایکسپلز میں آپ کے سامنے بورٹ پر رکھتا ہوں پھر انشاءاللہ ان آیات کی طرف ہم چلتے ہیں یہ ایک لفظ ہے سو سو برائی کو کہتے ہیں عربی زبان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے یہ اس حمزہ پر ختم ہو رہا ہے لیکن کیا حمزہ سے پہلے الف ہے الف نہیں ہے ٹھیک ہے واؤ ہے لہٰذا وہ جو ایکسپشن والی بات ہے وہ اس پر پلائی نہیں ہوگی اسے آپ حالت رفع میں سو ان حالت نصب میں سو ان الف کے ساتھ لکھیں گے اور حالت جر میں سو ان اسی طرح شئی چیز حمزہ آخر میں آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے الف ہے نہیں لہٰذا وہ ایکسپشن یہاں پر لاغو نہیں ہوگی اسے آپ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ ہی وہ تو ہر اسم ہی آئے گا اور حالت نصب میں اسے آپ الف کے ساتھ لکھیں گے اور دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو شئین ایسی لکھاؤ ملے گا شئی ان اور شئی ان جو ہے وہ حالت جر ہوگی اس کی ہاں جی بس یہ لکھا جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ یا کے ساتھ آ گیا تو کیونکہ دیکھیں درمیان والا حرف یا ہے نا تو یا درمیان میں ہو تو ہمیشہ ہم نکتوں کے ساتھ لکھتے ہیں اور الف اس کے ساتھ ملا کے لکھا جا سکتا ہے تو اسی طرح لکھنے میں ہی آئے گا انشاءاللہ تو یہ الحمدللہ آپ کا کونسیر مزید کلیر ہو گیا کہ حالت نصب میں منصرف اسمہ کو الف کے بغیر کب لکھنا ہے صرف اس صورت میں جب گولتا اسم کے آخر میں آ رہی ہو یا پھر حمزہ آ رہا اور حمزہ سے پہلے الف ہو ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں سوت الخاشیہ کی آیات کے حوالے سے میں اسمہ آپ کے سامنے لکھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ اسم کی بلکل وہ اسی طرح پرنونس کرتے ہیں کیونکہ وہ اہلہ زبان ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم اردو میں حرکات کے بغیر پڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں وہ ان کی اپنی زبان ہے زبان یہی تو زباندانی ہے اور یہی کمال ہے اصل میں حل اتاکہ حدیث الغاشیہ ان میں سے میں جو الفاظ آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ لے رہا ہوں وجوہن جی وجوہن حالت رف اس کی حالت نصب کیا ہوگی وجوہن اور حالت جر کیا ہوگی وجوہن وجوہن یومائزن خاشیہ جی حالت رف نصب میں خاشیہ تن علف آئے گا کیوں نہیں آئے گا نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ انٹ پہ گولتا آگئی اور یہ گولتا آپ کو پتا ہے جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو ہا کی آواز نکالی جاتی اس لیے میں آپ کے سامنے سے خاشیہ پڑھ رہا ہوں یعنی یہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے اور یہ چیزیں آپ تجوید میں سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اکامت کے دوران جب ہم اکامت کہتے ہیں تو چونکہ ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی بے شک شوق ہوتا ہے لیکن پھر ہم اس طرح کی حالتییں کرتے ہیں یعنی حیالہ صلات تے بولیں گے قد قامت صلات تے بولیں گے کیونکہ ہمیں ہمیں یہ پتا ہے کہ آخری حرکت کو نہیں بولنا لیکن چونکہ تے آ رہی ہے تو اسے تو بولنا چاہیے نا لیکن رول کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گولتا جیسے اسم کے آخر میں آتی ہے اس کو جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا کی ساؤنڈ کے ساتھ بولتے ہیں تو قد قامت صلات یعنی ہا کی آواز جو ہے وہ نکلے گی تو خاشیتن 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 وجوہی یومائزن خاشیہ آملتن حالتی رف نسب جر الحمدللہ understood آملتن ناسیبہ حالتی رف نسب اور جر آملتن آملتن تسلا نارن کونسی حالت آگی حالت نسب آگی دیکھیں حالت نسب دو زبر اور ایک علف خیدہ جو پڑا تھا وہ پورا ہو گیا اس کی حالت رفا کیا ہوگی نارن اور حالت جر کیا ہوگی نارن تسلا نارن حامیہ کنفرم ہو گیا کہ جی گولتا پہ جو اسم ختم ہو رہا ہے اس کے دو زبر کے بعد علف نہیں آئے گا تسکا من آینن حالت جر حالت نسب کیا ہوگی آینن علف آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا اور حالت رفا آینن تسکا من آینن آنیت حالت جر لیس لہم طعام اللہ من دریعن لا يسمن ولا يغنی من جو ان تو دیکھیں الحمدللہ آپ کو آج تیسے چوتھے دن کم از کم حالت رفا نسب جر کا پتہ چلنے شروع ہو گیا منصر وسماء کی یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حالت رفا نسب جر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اب ذرا پہلا کام تھا الفاظ کی پہچان کرنا اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں اور پھر اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں جیسے میں نے ارز کی آپ کے سامنے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ریزلٹ ہے لہٰذا اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے لٹکے ہوئے ہوں گے ایسی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی بہت محنت کی تھی عمل کرنے والے اور اتنی محنت کی تھی اتنا عمل کیا تھا کہ ناسی باتن گڑ گئے تھے تھک گئے تھے محنت کر کر کے پھر بھی چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور بھرپور محنت کرتا ہے لیکن ریزلٹ ہے کو پھر بھی اس کا چہرہ اگر لٹکا ہوا ہو تو کیا کہیں گے آپ کیا وجہ ہے محنت صحیح ڈائریکشن میں نہیں محنت کی ہے ڈائریکشن صحیح نہیں اس لئے حضرت عمر عزیلہ دعالہ نے ایک راہب کو دیکھا عیسائی راہب کو انتہائی بوڑا ہو چکا تھا اس کے یہ جو اس کی آپ کے لئے بھویں یہ لٹک گئی تھیں اس کی آنکھوں پر اور اس حالت میں بھی وہ عبادت میں مشہول تھا حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے یہ آیات تلاوت کی کہ وجوہی یوم ایزن خاشیہ آملتن ناسبہ ڈائریکشن سے نہیں پھر ظاہر ہے ریزلٹ ہے ایسی آگ میں جو انتہائی گرم ہوگی آگ میں انہیں ڈالا جائے گا اور آگ میں یا گرمی میں ظاہر بات ہے پیاس بہت چلگتی ہے سرہا سی گرمی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں موسم تھوڑا سا چینج ہوئے اب پیاس محسوس ہونی شروع ہوئی ہے اب انہیں پیاس لگے گی ظاہر بات ہے پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کے لئے دیا جائے گا تس کا انہیں پلائے جائے گا من آئی نن ایک ایسے چشمے سے جو آنیتن کھولتا ہوا ہوگا یعنی انہیں پینے کے لئے پانی بھی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے دیا جائے گا اور وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی پییں گے ایسے پییں گے جیسے ایک اونٹ جو ہے وہ پیاسہ اس پانی کو پیتا ہے اور پھر وہ جب گرم پانی اندر جائے گا تو آپ اس کا خود اندازہ لگائیں اب ظاہر بات ہے ان کا ٹھکانہ وہی جہنم ہے بھوک بھی لگے گی لیسا لہم تعامن نہیں ہوگا ان کا کھانا الا سوائے مگر من دریعن دریح یہ ایک کھانا ہوگا ان کا اور عرب جو ہے وہ اس دریح نامی کھانے سے اس بوٹی سے اس پودے سے خوب واقع تھا انتہائی کانٹے دار کڑوے پتوں والا بوٹا جو کہ اس کا اونٹ جو ہے بڑے شوق سے کھاتا تھا تو وہ ان کو کھانا دیا جائے گا اور کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی کھانے سے بھوک مٹتی ہے ایک اور انسان جسم جو ہے اس کا نشن ما پاتا ہے بڑا ہوتا ہے لہٰذا یہ دونوں جیزیں اس کھانے کے اندر نہیں ہوں گی تو لئیسا لہم تعامن اللہ من دری لا يسمنو وہ نہ تو موٹا کرے گا ولا يغنی من جوع اور نہ ہی بھوک مٹائے گا تو یہ نقشہ ناکام فیل ہونے والے طلبہ کا لیکن قرآن مجید کا اس لحو بڑا پیار ہے قرآن مجید جب بھی جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے جنتیوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہے ساتھ تاکہ اس طرف بھی حوصلہ ملے تو پھر آگے جنتیوں کا تذکرہ ہے کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے لِسَائِحَا رَادِعَ اپنی کوشش پر راضی کہاں ہوں گے فی جنتِن آلِعَ جنتِن اب ایراب ساتھ ساتھ آپ کو پتا چل رہا ہے جنتِن حالتِ جر آلِعَتِن حالتِ جر فی جنتِن آلِعَ لَا تَسْمَو فِيهَا لَاغِيَةً اس میں کوئی لغو بات کوئی بیکار بات وہ جنت میں نہیں سنیں گے فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوَةٌ سُرُرٌ رَفْ سُرُورًا سُرُرِن مَرْفُوَةٌ مَرْفُوَةً مَرْفُوَةٍ اس سورب بارکہ کو دیکھیں جا کے اور اس میں سارے اسماع کی پریکٹس کریں اس میں اوچھے تخت لگے ہوئے ہوں گے پلنگ بچھے ہوں گے فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْدُوَةٌ اور پیالے کپ جو ہیں وہ وہ بڑے کرینے سے سجے ہوئے ہوں گے وَنَمَارِكُمْ أَسْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُمْ أَبْسُوسَةٌ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن یعنی ریزلٹ کو کامیاب ہونے والے طلابہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھ کر وہ جو ہدایت وہ جو انسٹریکشنز ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے تو یہ الحمدللہ ہمارے 85% منصرف اسمہ کے بارے میں الحمدللہ ہمیں پتا چل گیا منصرف اسم کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے جی پہلی بات عدیم صاحب یہ تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں انگلیش میں ورپ کی جو فارمز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اگرچہ یہ ورپ نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں گے کہ تین فارمز ہی ہوتی تو کچھ ورپز ایسے ہوتے ہیں جو تینوں فارمز میں الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جی گو وینٹ گون تو تین شکلیں ہوگی نا تو منصرف اسمہ وہ اسمہ ہے جو تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کریں گے اور دوسری بات کیا نہیں چاہیے آپ کے ذہن میں منصرف اسمہ کی تعداد تو قریباً 85% یعنی کسی بھی اسم کو سنتے ہیں غالب گمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ منصرف اسم ہونا چاہیے ٹھیک اور پھر تیسری بات منصرف اسمہ کی علامت تنمین ڈبل حرکت ڈبل حرکت ٹھیک ہے یہ تین باتیں آپ کے سامنے ہیں جب بھی میں آپ کو کہوں گے اسم منصرف ہے تو آپ نے ذہن میں کیا لانا ہے کہ اب یہ اسم کو میں نے ایک تو تنوین کے ساتھ لکھنا ہے اس میں تنوین آئے گی یعنی حالت رفعہ میں دو پیش حالت نصف میں دو زبر اور ایک علف اور ایکسپشن کے لیے وہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے اور حالت جر میں دو زہن اور دوسری بات اس کے حوالے سے تیسی بات کے اگزینشن ہے جی اگزینشن ہو گی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا یعنی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ تو آپ جب نصف میں لکھیں گے تو آپ فورا دیکھیں گے کہ وہ کہیں اسم گول تا پہ تو نہیں ختم ہو رہا یا وہ حمزہ پہ تو نہیں ختم ہو رہا اور حمزہ سے پہلے علف تو نہیں آ رہا یہ چیزیں آپ دیکھیں گے یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہو جائیں گے علمت اللہ ٹھیک لیکن آپ کے ذہن میں منصرف اسم کا نام آتے ہی یہ دو تین باتیں فور طور پر آنی چاہئے ہیں میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا اس کے علاوہ اور باتیں جو ہے وہ آپ نے ادھر ادھر ذہن نہیں دوڑانا آپ نے صرف اپنے آپ کو یہاں پر رکھنا ہے اب آتے ہیں جی ہم باقی پندرہ فیصد کی طرف اس میں سے دو فیصد اسمہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اسمہ ہوں گے جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل احتیار کیے رکھیں گے اس سے آپ جو باقی تیرہ فیصد بنتے ہیں ان کے بارے میں ایک ریزلٹ نکال سکتے ہیں جی وہ کیا ریزلٹ ہوگا تیرہ فیصد اسمہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو پچاسی فیصد اسمہ تھے وہ منصرف اسمہ تھے اور جو تیرہ فیصد اسمہ ہوں گے یہ غیر منصرف اسمہ ہوں گے منصرف غیر منصرف حاضر غیر حاضر یعنی جو حاضر نہ ہو اسے کیا کہیں گے غیر حاضر جو منصرف نہیں ہے وہ کیا کہلائے گا غیر منصرف اب منصرف اسم تین حالتوں میں تین شکلیں تو غیر منصرف اسم تین حالتوں میں دو شکلیں تین حالتوں میں دو شکلیں اور تیسری بات وہ آپ کے سامنے ایکزمپل رکھتا ہوں تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ایکزمپل میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یوسف حالتی رفع میں ایسے لکھوں گا یوسف کیا نہیں ڈالا تنمین نہیں ڈالی ٹھیک ہے تو یہی آپ کو بس جل گیا کہ غیر منصرف اسم پر تنمین نہیں ڈالنی آپ نے اس پر تنمین نہیں آئے گی حالت نصب میں اسے ہے یوسف یوسف منصرف اسم میں علف آتا تھا نا کس کے ساتھ آتا تھا دو زبر کے ساتھ آتا تھا اب چونکہ دو زبر ہی نہیں ہے لہذا علف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ علف آتا ہی دو زبر کے ساتھ تھا اب دو زبر نہیں ہے تو وہ علف بھی چلا گیا اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غیر منصرف اسمہ وہ اسمہ ہوں گے جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کریں گے بلکل اگر میں آپ سے کہوں ہیلپ کی تینوں فارم سنائیں تو آپ کیا کہیں گے ہیلپ ہیلپڈ ہیلپڈ لہذا یوسفو یوسفہ یوسفہ تو خالد جر میں بھی یوسفہ قرآن مجید میں یوسف نام بہت دفعہ استعمال ہوئے سورہ یوسف میں کہیں بھی آپ کو زیر نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یوسفو یوسفہ یوسفہ مکاتو جی اس کی حالت در سب کیا ہوگی مکاتا اور حالت در جر مکاتا تو مکاتو مکاتا مکاتا اسمانو اسمانو اسمانا 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 پہلا سوال تو آپ کے ذہن میں یہ پیدا اور ہوگا کہ یہ تو اب مسئلہ بن گیا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو فلان اسم ہے یہ منصرف ہے اور فلان جو ہے وہ غیر منصرف ہے سب سے اہم سوال تو یہ ہے ٹھیک ہے نا نہیں مطلب وہ تو لکھا ہوا تو پتہ چل جائے گا نا آپ کو فوری طور پر لکھا ہو تو پتہ چل گیا لیکن اگر میں آپ کہوں جی یوسو آپ کو کہوں جی میں یونوس اسم جو ہے اس کی تین عربی حالتیں بتائیں تو اب آپ فوری طور پر سوچیں گے یونوس کو میں منصرف ٹریٹ کروں یا غیر منصرف ٹریٹ کروں سوال پیدا ہو گیا نا اگر تو میں آپ کہتا ہوں جی یونوسو اس کی اگلی دونوں حالتیں بتائیں تو آپ بتا دیں گے یونوسو میں نے بولا ہی اسے غیر منصرف ہے تو آپ کہیں گے کہ حالت نصف میں یہ یونوسا اور حالت نصب جرمے بھی یونوسا پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں اس کی پہلی عربی حالت ہی نہیں بولتا تو کنفیجن رہ گی اچھا اب یہ سوال بہت اہم سوال ہے سب سے مشکل ٹاپک آپ کہلیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ہی ہے لیکن ہمارے بزرگوں کو واقعی میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو قواعد آپ کے لئے مرتب کی ہیں جو محنتیں انہوں نے کی ہیں ہم صرف ان کی ان محنتوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل گام دیکھیں ان کا ہے انہوں نے ہمارے لئے آسانی ہی کر دی انہوں نے ہمیں کچھ گروپس دے دی ہے کہ اگر تم فرق کرنا چاہتے ہو نا کہ غیر منصف اسما کون کون سے ہوتے ہیں پہلی بات تو دیکھیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ منصرف اسما غالب گمان غالب گمان یہ ہوگا کہ وہ منصرف ہے تنمین کے ساتھ ہی آئے گا لیکن ایک ہلکی سی نظر ہم ڈال لیا کریں گے اگر ہم ان کیٹیگریز کو سامنے رکھ لیں کہ اچھا عربی زبان میں فلان فلان کیٹیگریز جو ہے غیر منصرف آتی ہے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو چند کیٹیگریز بتا دیتا ہوں اس میں انشاءاللہ آپ کے کلیر ہو جائے گا بوک میں آپ کی وہ تمام کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں اس لئے میں میں وہ ساری کٹیگریز لکھوں گا انہی بوٹ پہ صرف وہ بولوں گا اور ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھ دوں گا بلکہ ایکزمپل رکھوں گا بھی نہیں آپ خود بولیں گے انشاءاللہ غیر منصرف آسماء میں پہلی کٹیگری یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہے کیا اس کو کہہ لیں اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہے اسلام کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں تو آپ کے ذریعے میں فورت روپے آیا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں گے محمد تو ہم نے پڑھا جی منصرف محمدن 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 لہٰذا اکثر کہہ کہ میں نے اس ایکسپشن کو جو ہے وہ برقرار رکھا اکثر انبیاء علیہ وسلم کے نام سب سے پہلے سب سے پہلے نبی آدم آدم جی آدم کی ارابی حالت بلال تینوں ارابی حالتیں بولیں آدم 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 کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں حضرت ابراہیم خریر اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں جی ابراہیم ابراہیم ابراہیما ابراہیما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک بیٹے گزار سب اسماعیل اسماعیل اسماعیلہ اسماعیلہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق 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 اسحاقہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام یاکوب یاکوبہ یاکوبہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں ان میں سے نبوت حضرت یوسف یوسف یوسفہ پھر انبیاء کا سلسلہ سارا بنی اسرائیل میں چلا ہے حضرت یاکو علیہ السلام کا لقب اسرائیل عبداللہ اسرائیل کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ لہٰذا ان کے جو بارہ بیٹے پھر ان سے قبائل وہ بنو اسرائیل اسرائیل کے بیٹے اس میں نبوت ساری اس میں حضرت یونس یونسو یونسا پھر اسے اس میں حضرت ایوب ایوبو ایوبا اس میں حضرت داوود علیہ السلام داوودو داوودا داوودا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام سلیمانو سلیمانا سلیمانا کلیر ہو رہا ہے نا تو اکثر اس لیے میں نے بولا دیکھیں اب کچھ نہیں بولے جو حضرت نو کا نہیں بولا اس لیے کہ نو علیہ السلام کا نام منصرف ہے وہ ایکسپشن اب ایکسپشنز آپ نوٹ کر لیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ایکسپشنز میں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا نام وہ منصرف ہے نوہن 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 انہا ارسلنا نوہن الہ قومی ہی ٹھیک ہے یقینا ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام یہ بھی منصرف ہے پھر حضرت لوت علیہ السلام کا نام یہ بھی منصرف ہے اچھا آپ یہاں دیکھیں آپ کو ان تینوں ناموں میں ایک سیمیلیریٹی مل رہی ہے تینوں میں ایک ریدم ایک ہی ہے تینوں کا اس حوالے سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ ہمیں غلط علیہ بھی پڑھا دی انبیاء علیہ السلام کے آپ نے نام بولے تو شعیب تو ہم نے دیکھا ہے تنوین کے ساتھ آیا ٹھیک تو شعیبن شعیبن شعیب جی آپ کہا کرتے ہیں نام کو نہیں یاد ہو سکتے انبیاء میں سے کون سے بنی صرف یہ اصل میں پتہ ہے مقصد یہاں پر آپ کو انبیاء کے نام یاد کرانا مقصد نہیں ہے مقصد صرف آپ کو ٹوپک سمجھانا ہے آپ کے ذہن میں اصل بات کیا رہنی چاہیے وہ منصرف غیر منصرف کا کونسپٹ ہونا چاہیے بس ہمارے مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے انبیاء کے نام یاد کرنے شروع کر دیں اور مزید یاد کرنے کے اصل کونسپٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب منصرف لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے جب آپ کے سامنے غیر منصرف لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے یہ اصل مراد ہے یا تو صرف پریکٹس کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انہیں چیک کر لیں حضرت صالح صالحن 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 اور پھر سب سے بڑا ایکسپشن محمدن 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 ابھی بھی چند نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے بڑے مشہور نام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ یہ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں وہ دو پرسنٹ ٹھیک ہے نا یعنی ہم دیکھیں نا موسیٰ اب اس میں نہ تو تنوینہ آ رہی ہے نہ کوئی سنگل حرکت آ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا اچھا وہ دو فیصد میں چلے جائیں گے بہرحال ایک کٹیگری آگیا آپ کے سامنے غیر مسلمہ کی انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام کلیر ہوگی بات عرب مونس نام غیر منصرف ہوتے ہیں عرب مونس نام کون سے ہیں جی حضرت خدیجہ سے شروع کر لیتے ہیں خدیجہ تو ٹھیک ہو گیا ایک نام لکھ دیتا ہوں میں صرف ایکزمپل کی طور پر خدیجہ تو حالت نصب میں خدیجہ تا جر میں خدیجہ تا آئیشہ تو آئیشہ تو آئیشہ تو حفظہ تو حفظہ تو فاتمہ تو فاتمہ تو آپ کہیں گے جی تا والے بتا دیں آسان کرنے کے لئے نہیں اس لئے کہ زینبہ 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 کلیر ہوگی تو اصل ہیڈنگ کی ہے عرب مونس نام اب اس میں بھی آپ کو یہ پریشانی یہاں پر پریشان نہ ہوئے گا پھر پریز میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کہیں کہ اب ہمارا بونس نام یاد کرتے پھر نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ چونکہ اب یہاں پر مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں مختلف سبجیکس پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حدیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی تو کوئی حضرت آئیشہ سے مروی ہوگی تو اس میں ان آئیشہ تا لکھا آپ کے سامنے آئے گا اب آئیشہ تا آگیا تو اب آپ سوچنے ہیں کہ نصف ہے کہ جا رہا ہے نصف ہے کہ جا رہا ہے نصف ہے کہ جا رہا ہے پریشان ہے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پیچھے لگاوا ہے اور ان کے آنے سے اس حالت جرمی ہوتا ہے تو اب آپ کنفرم کر لیں گے کہ یہ حالت جرمی ہے یہ آگے کی باتیں ہیں لیکن ابھی صرف ہم پریکٹس کے حوالے سے دیکھیں ایکسپشن اس دیر کوئی بھی قائدہ اکثر سے بھی زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس میں کوشش بس یہ کریں کہ کوئی ایک آدھا ایکسپشن ملزے آپ کو اس میں کوئی ایک آدھا اس کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی بس ہمیں پتہ جائے عرب مونس نام ہمارے سامنے آئیں گے آپ نے انہیں غیب ان سے فرید کرنا ہے اللہ یہ کہ وہ ایکسپشن ہو ٹھیک ہوگا نا دو کیٹاگریز آگئی ہیں تیسری کیٹاگری مردوں کے ایسے نام جو گولتا پر ختم ہو اب انہوں نے جو سوال کیا تھا نا کہ یہ لگ رہے ہے کہ نام زیادہ ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے یہ غیب انہوں سے فرید کرنا ہے میں ناموں والی کیٹاگری جو زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہو گولتا پر ختم ہونے والے مردوں کے نام کونسی ہوتے ہیں جی اسامہ اسامہ تو اسامہ تا اسامہ تا تلہتو تلہتا تلہتا ہزیفہتو ہزیفہتا ہزیفہتا ہمزہتو ہمزہتا ہمزہتا معاویتو معاویتا معاویتا کلیر ہوگئے یہ ساری چیزیں بک میں لکھی ہوئے ہیں آپ تسلی سے جاکی سے پڑھئے گا بلکہ میں کہہ تو ضرورت بھی نہیں ہے پس کونسیپٹ آپ یہ رکھیں کہ غیر منصر وسم کا نام جب بھی آپ کے سامنے آئے تنمیر نہیں ڈالنی ہے آپ نے اس پر اور اس کی حالت نصب اور جرکو آپ نے زبر کے ساتھ ہی شو کرنے کلیر ہوگئے نا پھر مردوں کے وہ نام جو علف اور نون پر ختم ہوتے ہیں حدیث آپ پڑھیں گے ان اسمان ابنی افان اسمان اسمانو علف نون پر ختم ہو رہا ہے نا اور کون سے نام ہے ادنان اور کون سے نام ہے سلمان کلیر ہوگئے نا بس کوئی زیادہ نہیں بس ایک آدھی ایگزمپل کر کے اس سے گزرنا ہے ہم نے علف اور نون پر اکٹھے ختم ہو ٹھیک ہو گیا آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہے اچھا یہ چوتھی کٹیگری ہے یعنی ان کو ہم انشاءاللہ سم رائز کرتے ہیں انڈ پر پانچویں کٹیگری شہروں اور ملکوں کے نام شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں ہمارا ملک باکستان اب دیکھیں یہ کسی مرد کا نام نہیں ہے اگر چلے افنون پر ختم ہو رہا ہے ٹھیک اب یہ کومن سینس ہماری ساتھ ساتھ چلے گی ٹھیک تو باکستان باکستانہ باکستانہ مکہ تو میں نے ایکزمپل دی تھی آپ کو مکہ تا مکہ تا مصرو مصرا مصرا لندنو لندنا لندنا ٹھیک ہے لندن قرآن میں نہیں استعمال ہوا لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ شہر کا نام ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسے عربی میں کے لکھ رہے ہوں آپ کہیں جی میں لندن گیا تو اس کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لندن کو آپ نے غیر منصرف ٹریٹ کرنا ہے کلیر ہو کیا فرشتوں کے نام فرشتوں کے نام ہمیں کتنے ہیں فرشتوں کے نام آتے ہیں جی جبریل سب سے مشہور نام جبریل ہم جبرائیل کہتے ہیں اور حدیث میں جبرائیل بھی آیا ہے لیکن قرآن نے جبریل کہا ہے جبریلو جبریلا جبریلا میکائل لیکن قرآن نے میکال کہا ہے میکال میکال میکالو میکالا میکالا اگر میکائل ہوگا تو بھی غیر منصرفی ہوگا اس کے علاوہ دو فرشتیں ہمیں اور پتہ ہیں حضرت اسرافیل اور پھر ایک سب سے خطرناک فرشتیں حضرت اسرائیل سب سے پیارے فرشتیں ہیں ماشاء اللہ پیار رطا کرے ان سے اچھا اس کے علاوہ دو فرشتیں اور ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہیں قرآن میں آئے ہیں حاروت اور ماروت حاروت حاروتا حاروتا ماروت ماروتا ماروتا کلیر ہوگی تو یہ کتنی کیٹاگریز آگئی ندیم صاحب چھے کیٹاگریز آپ کو دے دی ہیں تو یہ چھے کیٹاگریز کی طرف آپ نے ذہن رکھنا ہے ساتھویں کیٹاگریز آپ رکھ لیں متفرک اسما متفرک متفرک میں ہم وہ اسما ڈالیں گے جو ان کیٹاگریز میں سے تو کسی میں نہیں ہے لیکن غیر منصرفی استعمال ہوتے ہیں مثلا دیکھیں اس کی ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ابلیس ابلیس غیر منصرف ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے تو ابلیس ہوں اب دیکھیں ابلیس ان میں سے کسی کیٹاگریز نہیں ہے نا نہ وہ فرشتوں میں سے ہے نہ وہ مردوں کے ان ناموں میں سے ہے جو گول تھا کوئی کیٹاگریز یہ نہیں ایک الگ سے ہی آگیا پھر ایک اس سے اسی کا ساتھی خطرناک نہ ہوں لیکن فیراؤن کا توڑ موسیٰ تو ہی ہے لیکن ایک عمر بھی ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غیر منصرف ہے ٹھیک اسی طرح یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا انجام کیا جہنم جہنم غیر منصرف ہے جہنم تو کوئی نہ کوئی کہانی بنا کے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے ذہن میں لکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح آجیں گے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بلکل ہر بہر پورا سبق یاد ہو اصل پہچان کرنا ہے تو متفارق میں انشاءاللہ یہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتا دوں گا اس پہ آپ کو مجھ پہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے یا منصرف استعمال ہوتا ہے آج ہم نے اس ٹاپیک کو الحمدلہ مکمل کر دیا ایراب کے ٹاپیک کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جنس کو شروع کریں گے اور وہ انتہائی دلچسٹ ٹاپیک ہوگا لیکن یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں پچاسی فیصد کی بات ہوگی ہے تیرہ فیصد کی بات ہوگی ہے کتنے رہ گئے دو فیصد صرف ان کا نام اور وہ گنتی کے اسمہ ہیں ان کی بھی ایک ایک ایسیمپل رکھ کے اس کو ختم کر لیں تاکہ ہم جب نئے ٹاپیک میں آئے تو یہ ٹاپیک ہمارا جو ہے وہ چلنا رہا ہو تو دو فیصد اسمہ جو باقی رہ گیا ہے ان کا نام نوٹ کر لیں انہیں ہم مبنی اسمہ کہیں گے مبنی انفلیکسیبل ناؤنز چینج نہیں ہوں گے منصرف فلیکسیبل ناؤنز خیر منصرف پارشلی فلیکسیبل ناؤنز ٹھیک ہے اور یہ آپ کے انفلیکسیبل ناؤنز یہ کون سے ہوں گے مثل ایک دو ایسیمپل صرف آپ کے سامنے لفظ آتا ہے جی حازہ حازہ کے معنی آپ کو پتا ہے نا ہمیں عربی جب جوش مارتی ہے تو یہ حازہ بہت نکلتا ہے ہمارا تو حازہ مبنی اسم ہے اس کی حالت نصب کیا ہوگی حازہ حالت جر کیا ہوگی حازہ اب دیکھیں کوئی علامت نہیں ہے خاص منصرف کی علامت تنوین غیر منصرف کی علامت سنگل حرکت اور مبنی کی علامت کوئی خاص نہیں ہے علف آگے آنٹ پہ اسی طرح ذالکہ یہ ابھی آپ کو آتا ہے اشارہ اسم اشارہ سوارے ٹھیک ہے نہیں نہیں ابھی باقیوں کو نہیں پتا ہے اسم اشارہ کیا ہے صرف چند ایگزمپل دے رہا ہوں تو ذالکہ آپ کا مبنی اسم ہے ذالکہ 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 اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا تو یہ مبنی اسمہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے گا کون کون سے اسمہ مبنی اسمہ کی کیا ٹیکیزم میں آتے ہیں صرف بات اب جو یاد رکھنے والی ہے وہ آپ نے کہا یاد رکھنا ہے اسمہ کے اراب کے اتبار سے تین حالتیں رف نصب جر کلیر پھر پرسنٹیج کے حوالے سے پچاسی فیزہ اسمہ منصرف اور منصرف نام آتے ہی تین حالتوں میں تین شکلیں ڈبل حرکت ٹھیک ہے اور پھر حالت نصب میں دو زبر کے بعد علیف اور اس کا دو ایکسپشنز غیر منصرف اسم نام آتے ہی تین حالتوں میں دو شکلیں اور تنمین نہیں ڈالنی اس پہ تنمین نہیں ڈالنی اس پہ اور یہ چند کٹیگریز آپ کے سامنے آ جائیں گی اور مبنی نام سامنے آتے ہی تین حالتوں میں ایک ہی شکل اور کوئی خاص علامہ نہیں جو آپ کو بتایا جائے گا آنکھیں بند کر کے وہی حالت نصب اور جرمیں لکھ دیں آپ کا مبنی کا مسئلہ جو حل ہو گیا لے جی الحمدللہ اے راب کو ہم نے مکمل کر دیا لے جی سبحانہ کاللہ ہم و بابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا سبحانہ کاللہ من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسن احسان بہن طبوں یا اہل القرآن موسیقی